اسلام علیکم باریک پٹی اگر نہ ہوتی تو تاجکستان بھی پاکستان کا ہمسایہ ملک ہوتا جغرافیہ کے حوالے سے بات کی جائے تو واخان افغانستان کے صوبے بدخشاہ کا مشرقی زلہ ہے اس کی لمبائی تین سو پچاس کلومیٹر اور چوڑائی سولہ کلومیٹر سے لے کر چون سٹھ کلومیٹر تک ہے اس کے مشرق میں چین جنوب میں پاکستان شمال میں تاجکستان اور مغرب میں یہ افغانستان سے جڑا ہوا ہے سطح سمندر سے اس کی بلندی کم سے کم تین ہزار سینتیس میٹر اور زیادہ سے زیادہ چار ہزار نو سو تئیس میٹر ہے اس کی شمالی سرحد جو کہ تاجکستان سے اس کو جدا کرتی ہے دریائے پامیر ہے اس کے مغرب میں جھیلے زورکل جبکہ مشرق میں کوہ پامیر کا پہاڑی سلسلہ ہے اس کے جنوب میں پاکستان کے دو پہاڑی سلسلے کوہ قرقرم اور کوہ ہندو کا شواقع ہے پاکستان کی جانب سے واخان میں آنے کے دو راستے ہیں درہ بروغول جو کہ خیبر پختونخواہ سے ہے اور درہ ارشاد جو کہ گلگت بلتستان سے یہاں داخل ہونے کا راستہ ہے چین کی جانب سے یہاں داخل ہونے کا ایک ہی راستہ ہے درہ واخجیر درہ واخجیر فی الحال ہر طرح کی عام دورفت کے لیے بند ہے اور یہاں سے کوئی تجارت وغیرہ نہیں ہو رہی امریکہ نے چین سے درخواست بھی کی تھی کہ اس راستے کو تجارت کے لیے کھولا جائے لیکن چین کو اپنے مغربی صوبے سنگ کیانک میں مسلمانوں کو بغاوت کے لیے افغانستان سے مدد ملنے کا خدشہ ہے جس کی وجہ سے چین نے اس راستے کو اب تک نہیں کھولا اس تنگ پٹی کا قیام برطانیہ اور روس کے درمیان ایک معاہدے کے نتیجے میں وجود میں آیا جب اس وقت برے سغیر پر برطانیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی تو برطانیہ نے روس سے ایک معاہدہ کیا جس کی روس سے افغانستان اور روس کے درمیان دریائے پامیر کو سرحد تسلیم کیا گیا جبکہ ڈیورن لائن کو جنوب میں برطانیہ اور افغانستان کے درمیان سرحد مانا گیا جس کے نتیجے میں سولہ کلومیٹر کی یہ تنگ پٹی وجود میں آئی دو ہزار دس کے اندازوں کے مطابق واخان کی کل آبادی بارہ ہزار ہے جو کہ زیادہ تر واخی پامیری اور کرغیز نسل کے افراد پر مشتمل ہے واخی یہاں کی اپنی زبان ہے جبکہ یہاں دری زبان بھی بولی جاتی ہے مذہبی لحاظ سے واخان کے لوگوں کی اکثریت اسماعیلی شیعہ ہے موسم کے حوالے سے بات کریں تو اس علاقے کا موسم انتہائی سخت سرد ہے سال کے نو ماہ یہاں برف موجود رہتی ہے جبکہ چند ماہ کے لیے برف بھی گلتی ہے جون میں یہاں کا درجہ حرارت منفی آٹھ ڈگری سینٹی گریڈ اور دسمبر میں منفی چالیس ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی گر جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا رہن سہن باقی افغانستان کے مقابلے کافی مختلف ہے یہاں کے لوگ لکڑی اور یاک کی کھال کے بنے ہوئے گول سات نمہ گھروں جنہیں یوریت کہا جاتا ہے اس میں رہتے ہیں یوریت باہر سے تو انتہائی سادہ ہوتے ہیں لیکن اندر سے یہ بہت ہی خوبصورت اور دلکش ہوتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ مٹی اور پتھر کے گھر بنا کر چھوٹے گاؤں کی صورت میں بھی رہتے ہیں یہاں کے لوگ قبائل اور کمیونٹیز کی شکل میں رہتے ہیں پورے وخان میں کوئی بھی پکی سڑک نہیں ہے یہاں صرف کچھے راستے اور کچھی سڑکے ہیں جو کہ انتہائی دشوار گزار ہے یہاں پر انٹوں گھوڑوں اور یاک کے ذریعے سفر ہوتا ہے سال میں چند مرتبہ کچھ ٹرک ڈرائیورز یہاں آتے ہیں اور اشیائی ضرورت فروخت کرتے ہیں لیکن راستے دشوار گزار ہونے کی وجہ سے صرف چند ٹرک ڈرائیورز ہی یہاں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اب بات کرتے ہیں وخان کی معیشت کی سخت سرد موسم کی وجہ سے وخان میں کاشتکاری ممکن نہیں اس لیے یہاں کے لوگ گلہ بانی کر کے اپنا گزر بسر کرتے ہیں یہاں کے لوگ بھیڑے دو کوہانی اونٹ یاک اور گھوڑے وغیرہ پالتے ہیں وخان کے لوگ بھیڑوں کی اون یاک کی کھالے زندہ مویشی اور مخصوص واقعی پنیر جسے کرت کہا جاتا ہے بیرونی دنیا کو فروخت کر کے آٹا آناج ڈالے سبزیاں اور ضروریات زندگی خریدتے ہیں راستے مشکل ہونے کی وجہ سے سال میں دو سے چار بار ہی مصنوعات کی فروخت کے لیے قافلے یہاں سے بیرونی دنیا میں سفر کرتے ہیں وخان کی خوراک انتہائی سادہ ہے جو کہ ایک گندم کی نان نمہ روٹی پر مشتمل ہوتی ہے اس کے علاوہ مکھن اور نمکین چائے بھی ان کی خوراک میں شامل ہیں یہ لوگ یاک اور دنبے کا گوشت بھی کھاتے ہیں یہ لوگ گوشت کا کوئی حصہ ضائع نہیں کرتے یہاں تک کہ اس کی آنکھیں زبان اور میدہ بھی کھا جاتے ہیں سال میں چند ماہ کے لیے وخان میں برف پھگلتی ہے تو یہاں گھاس اگتی ہے جیسے یہ لوگ جانوروں کے چارے کے طور پر زخیرہ کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں پیاز نمہ ایک سبزی اگتی ہے جو کہ وخان کی واحد سبزی ہے اس کے علاوہ صرف ٹرک کے آنے پر ہی وخان کے لوگ سبزی ایفورڈ کر سکتے ہیں یہاں کھانا پکانے کے لیے خوشک گھاس اور یاک کا خوشک کیا ہوا گوبر استعمال ہوتا ہے یہاں بجلی اور گیس کی سہولت موجود نہیں تعلیم کی بات کریں تو وخان میں چند ایک سرکاری سکول ہے جو کہ کافی دور دور فاصلے پر واقع ہے یہاں میڈل اور سیکنڈری تک ہی تعلیم موجود ہے سہت کے حوالے سے بات کی جائے تو وخان میں کوئی بھی نیجی کلینک یا ہسپتال نہیں ہے یہاں صرف چند سرکاری کلینکس ہیں جن میں سال میں کچھ عرصے کے لیے ہی ڈاکٹرز وغیرہ آتے ہیں لیکن وخان میں سہت کے مسائل بھی بہت کم ہوتے ہیں یوں تو وخان کے لوگ ایک انتہائی مشکل اور دشوار زندگی گزار رہے ہیں اور دور جدید کی بہت ساری سہولیات ان تک پہنچی نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں ان کو کافی سارے فوائد حاصل ہیں جیسا کہ افغانستان کی اس طویل خانہ جنگی کے دور میں یہ علاقہ بم دماغو دشتگردی اور خانہ جنگی سے محفوظ رہا ہے اس کے علاوہ یہاں کے لوگوں کی صحت بہت اچھی ہوتی ہے یہاں کے لوگوں کی عمر عموماً سو سے ایک سو بیس سال ہوتی ہے آپ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں کہ واخان کا علاقہ آپ کو کتنا پسند آیا اس کے علاوہ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے جبکہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو اسی طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے السلام علیکم